اسلام علیکم جی welcome اور welcome back to my channel تو آج کی ویڈیو اگین ہینڈ پینٹیڈ امبیلشڈ دوپٹا ڈیزائن پہ ہے اور میں ماریا سجاد انسپائرڈ دوپٹا ریکریٹ کرنے والی ہوں بلکل اگزیکٹ سیم نہیں بنا رہی میں کچھ چینجز ہوں گے ان میں تو پینٹ میں نے لیا ہے یہاں پر بلو بڑ کے فیبرک پینٹس یہ میں نے ان کی ویب سائٹ سے آرڈر کیا تھے اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو دوپٹا میں نے لیا ہے یہاں پر آرگینزا فیبرک میں تو کیونکہ ہم پرو نہیں ہیں اس کام میں تو سب سے پہلے ہم ایک پیپر پر پیٹن ڈراؤ کر لیں گے تو یہاں پر میں ایک بیل بنا رہی ہوں اور سینٹر میں ایک لمبی لائن لگا کر اس کے سائٹس پہ ایک چھوٹی ایک بڑی لائنز بنا رہی ہوں جو چھوٹی لائنز ہیں اس پہ میں ایک ایک پتہ بناوں گی اور جو بڑی لائنز ہیں اس پہ اس طرح سے ایک ایک چھوٹا پھول بنا لینا ہے تو بیل بنانے کے بعد میں نے ایک اور پیپر لیا ہے اور اس پہ میں نے اس طرح سے تین تین انچ کی لائنز بنا لی ہیں اور اس کی سائٹس پہ ہم نے یہ ایک ووبل سے شیپ بنا لینا ہے بسیکلی یہ ہمارا فلاور ہوگا تو ہم نے یہ تین شیپ بنا لینا ہے ایسے تو میں نے یہ دو پیٹن ریڈی کیا ہے ایک ہے یہ بیل اور دوسرے ہمارے فلاورز اور اب ہم اپنا دوپٹہ لیں گے اور اس کے بورڈر کے نیچے ہم یہ بیل والا پیٹن رکھیں گے اور اس کو ٹریس کر لیں گے تو ایسے ہم نے یہ پوری پہلے بیل ٹریس کر لینی ہے اور اب جو ہم نے فلاورز بنایا تھے ہمارے وہ لیے ہیں میں نے یہاں پر اور اس میں سے ایک فلاور اور اس بیل کے ساتھ ہم نے اٹیچ کرنا ہے مطلب بلکل اٹیچ نہیں کرنا پر اس کے ساتھ ہم نے یہ فلاور بھی ٹریس کر لینا ہے ایک تو ایسے ہمارے دوپٹے کے پورے بارڈر پہ ایک پھول ایک بیل ایسے پورے پہ جائے گی تو بارڈر کے بعد باری آتی ہے ان فلاورز کی تو وہ آپ اپنی مرضی سے فاصلہ دیکھیں کہ آپ نے کم رکھنا ہے زیادہ رکھنا ہے تو آپ ایسے پورے دوپٹے پہ یہ فلاورز ٹریس کر لیں گے ٹریسنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں نے لیا ہے یہاں پہ میرا ٹین انچ کا ہوب اور میں اسے فلاورز میں سیٹ کر رہی ہوں اچھا ہم نے یہاں پہ اس فریم کو بار بار نکال کر پھر سیٹ کر کے آگے آگے کام کرنا ہے تو اس کے لئے میں کہوں گی کہ آپ فیبرک کو زیادہ کھینچئے گا مت سائٹ سے ورنہ ہمارا فیبرک خراب ہو سکتا ہے تھوڑا لوز بھی رہ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا جی اب پینٹس کے کلر میں نے یہاں پہ لیا ہے بلو پینک اور ریڈ فلاورز کے لئے اور گرین کلر لیوز کے لئے لیا ہے اور وائٹ میں نے لیا ہے مکسنگ وغیرہ کے لئے تو مکسنگ کی بات ہو رہی ہے تو میں نے اس بار بھی پانی ہی ایڈ کیا ہے کلرز میں کلرز کو تین کرنے کے لئے آپ کی مرضی ہے آپ بائنڈر ایڈ کرنا چاہتے ہیں پانی کی جگہ تو کر سکتے ہیں تو برشیز میں میں نے یہاں پہ دو برشیز لیا ہے صرف ایک فلیٹ برش ہے یہ والا اور دوسرا ہے یہ پتلا سا راؤنڈ برش تو فلاورز میں میں نے پہلے کی طرح ہی سیمپل آوٹ لین بنا لیا پہلے پینٹ سے اور پھر اس کے اندر اندر فلنگ کر دی ہے یہاں پہ میں فلاٹ برش یوز کر رہی ہوں فلاورز میں اور جو میری آنڈ پینٹیڈ پہ پچھلے ویڈیو تھی اس میں میری پہلی ٹرائی تھی لیکن آپ لوگوں نے اس پہ اتنا اچھا ریسپونس دیا ہے مطلب ابھی تک مجھے اس پہ بہت زبردست آپ لوگوں کے اتنے پیارے سے کمنٹس آتے رہتے ہیں تھانکیو سو مچ فر دیٹ اور اس ویڈیو میں میں نے پوری کوشش کیا کہ میری یہ ویڈیو پچھلی والی ویڈیو سے بہتر ہی ہو اب باری آتی ہے لیوز کی تو لیوز کے لیے میں نے راؤنڈ برش یوز کیا ہے یہاں پہ پہلے اس طرح سے میں شیپ دے رہی ہوں لیوز کی اور اس میں فلنگ کر دے رہی ہوں بعد میں ان فلاورز کے درمیان میں تین تین ایسے لیوز بنا رہی ہوں میں ان کے درمیان میں لیوز بنانے کے بعد میں ان پھولوں کے اوپر بھی ایک ایک پتہ بنا رہی ہوں تو یہ ہمارا فلاور بنچ ریڈی ہو گیا یہاں پر اب اسے ڈرائر کرنے کے لیے میں نے ہیر ڈرائر لیا ہے ہیر ڈرائر سے ایسے کچھ ہی سیکنڈز میں یہ پینٹ ڈرائر ہو جاتا ہے تو اب یہاں پہ میں بیل بنا رہی ہوں تو بیل بنانے کے لیے بھی میں نے رانڈ پرشی یوز کیا ہے پتہلے والا اور یہاں پہ میں لیوز بنا رہی ہوں اور پھولوں کی ڈنڈیا بنا رہی ہوں گرین کلر سے لیوز اور ڈنڈیا بنانے کے بعد یہاں پہ میں وہی کلرز جو ہم نے فلاورز میں یوز کیے تھے وہی ایک ایک پھول بنائیں گے تو یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس طرح کے لگے گی ہماری بیل اس میں جو ہم نے ایک ایک فلاور چھوڑا تھا اس میں بھی ہم نے پینٹ کر لیا ہے تو اب ہم یہاں پہ واپس سے اپنے فلاور بنچ پہ آ گئے ہیں کیونکہ اب ہم نے اس پہ ہینڈ وک کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے نقشی اس بار میں نقشی تھوڑے ڈیفرنٹ طریقے سے لگاؤں گی تو اس کے لیے میں نے نقشی کی پیسیز کار لیا ہے چھوٹے چھوٹے جتنے پائپ بیڈز ہوتے ہیں اب ہمیں ان نقشی کے پیسیز سے اس فلاور کی آوٹلائن بنانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک نقشی کا پیس لیا ہے اور اسے اٹیچ کیا ہے اب سوئی ہم واپس سے پیچھے سے نکالیں گے اور اس نقشی میں سے اگین پاس کر دیں گے اب ہم ایک اور نقشی کا پیس لیں گے اسے اٹیچ کریں گے اور سوئی اس کے اینڈ سے نکالیں گے واپس اور پھر سے نقشی میں سے پاس کر دیں گے تو جی ہم نے ایسے ہی یہ نقشی لگاتے ہوئے اس کی پوری آؤٹلائن بنانی ہے تو میں نے یہ تینوں فلائرز کی آؤٹلائن بنانی ہے اور اب میں اسے پچھلی باری کی طرح ہی سیم مینر میں اسے میں پریس کروں گی اس نقشی کو کوٹنا ہے تاکہ یہ فلائٹ ہو جائے تو اگر آپ نے میری پچھلی ہینڈ پرنٹڈ والی فیڈیو دیکھی ہوگا تو اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ نقشی بہت رف بنی تھی پچھلی بار لیکن اس پر یہ کافی بیٹر ہے پہلے والی کی نسبت تو اب نقشی پریس کرنے کے بعد ہمیں ان فلاورز کی اندر بھی کچھ کام کرنا ہے تو اس کے لئے میں میٹیریل دکھا دیتی ہوں آپ کو پہلے ہیں یہ سمال پرلز اس کے بعد ہیں یہ فلاور سیکونس پھر میں نے لیا ہے یہ دپکا یہ نقشی سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس کے میں نے دو دو سینٹی میٹرز کے پیسیز کاٹ لیا ہے پھر ہیں یہاں پہ یہ گولڈن باؤل سیکونس اس کے بعد ہیں یہ پیٹل سیکونس تو سینٹر سے سٹارٹ کریں گے ہم یہاں پہ میں نے ایک باؤل سیکونس لیا ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا پارل ہے ان دونوں کو اٹیج کرنا ہے یہاں پہ اس کے بعد تھوڑا سے فاصلے پہ اوپر سوئی نکالی ہے یہاں پہ میں ایک فلاور سیکونس ڈال رہی ہوں اور اس کے اوپر پھر سے ایک پارل ہے انہیں اٹیج کرنا ہے یہاں پہ یہ پانچ فلاور سیکونس لگانے ہیں اس طرح سے اس کے بعد سوئی میں میں نے لیا ہے دبکے کا پیس جو ہم نے کٹ کیا تھے پہلے جہاں پہ اس کا کنارہ اٹیج ہو رہا ہے وہاں سے میں سوئی نکال رہی ہوں اس کے آگے سے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے باؤل سیکونس اس باؤل سیکونس اور اس دبکے کے پیس کو ہم اس طرح سے اٹیج کریں گے سوئی واپس سے سیکونس میں ہی ڈالیں گے اب اس کے اندر جو فاصلہ ہے اس کو فیل کرنے کے لئے یہاں پہ میں دو پرلز اکٹھے لگا رہی ہوں اب یہ جو پیٹلز ہماری بنی ہیں یہ میں نے چار بنائی ہیں اس طرح سے اب ان کے درمیان میں میں ایک ایک پیٹل سیکونس لگاؤں گی چھوٹے چھوٹے دبکے کے پیس کے ساتھ تو فلاورز کے بعد باری آتی ہے اب لیوز کی تو جو ہمارے سینٹر والا لیو ہوگا اس میں میں دبکے کے ایک چھوٹے پیس کے ساتھ ایک پرل اٹیج کروں گی اور ایسے ہی یہ سائیڈز پہ بھی یہی لگاتے ہوئے ہم نے یہاں پہ ایک پتی بنا لینی ہے تو ان لیوز کے سینٹر میں جو ڈنڈی ہے اس میں لگانے کے لئے میں نے سمال سیکونس لیا ہے فلیٹ اور ان کو ایک ایک سٹچ کے ساتھ ہم نے اس طرح سے لگانا ہے اس ڈنڈی میں تو ہمارے جو باقی لیوز ہیں اس میں ہم فلیٹ سیکونس کے ساتھ دبکے کے پیسس لگائیں گے ویسے ہی ہم نے ایک پتی بنانی ہے تو یہ میں نے سارے لیوز اور فلاورز کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں پہ اور یہ جو ہمارے چھوٹے لیوز تھے ان فلاورز کے اوپر ایک ایک ان میں بھی میں نے فلیٹ سیکونس کے ساتھ دکھا لگایا ہے تو اس فلاور بنچ کے بعد باری آتی ہے ہماری بیل کی تو اس بیل کی جو سینٹر والی لائن ہے اس میں بھی ہم نے نقشی لگانی ہے بلکل ویسے ہی جیسے ہم نے فلاورز کی آؤٹ لائن دی تھی ویسے ہی ہم نے نقشی لگا کر اسے پرس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے لیوز میں کام کرنا ہے تو لیوز میں بھی ہم نے فلیٹ سیکونس کے ساتھ دبکہ کے پیسس لگانے ہیں پھر جو ہمارے فلاورز ہیں چھوٹے ان میں میں ایک وائٹ پائل کے ساتھ دبکہ لگا رہی ہوں فلاورز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو اس کی ڈنڈی ہوگی اس میں ایک ایک سیکونس لگانا ہے فاصلے فاصلے پہ تو ایسے ہم نے سارے فلاورز اور لیوز بنا لینے ہیں اور جو فلاورز کی ڈنڈیاں ہوں گی اس میں ایک ایک سیکونس لگانا ہے اور لیوز والی ڈنڈیوں میں نہیں لگایا ہم نے اور اس بیل میں جو فلاورز ہوں گے اس کو بھی ہم نے سیم وہی کام ہم نے ان فلاورز میں بھی کر لینا ہے تو یہاں پہ میرا سارا ہینڈوک کمپلیٹ ہو گیا اس پینٹ پہ اور یہ لک آئی ہے ہماری دوپٹے کی جیسا کہ میں نے کہا تھا میں اگزیکٹ سیم نہیں بنا رہی کچھ چینجز ہوں گے تو یہ رہا ہے میرا ورجن اس ڈیزائن کا میرے خیال میں تو یہ کافی ڈیسنٹ سا بنا ہے مطلب آج اور آج کل جیسے لڑکیاں یہ ہینڈ پینٹڈ دوپٹہ ازی نکاہ دوپٹہ لے رہی ہیں تو اس ڈیزائن پہ بھی اگر لیز کے ساتھ کرن لگ جائے تو یہ بہت اچھا نکاہ دوپٹہ بھی بن سکتا ہے تو آج آپ کو آج کا ڈیزائن آج کی ایفرٹ اچھی لگی ہوگی thank you for watching bye